بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابتدار عبالعزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور درود الشلام محمد وعالی محمد پر آئین این کے ساتھ ناس نقوی آزر خدمت آزرین بڑی دلچسل سنویتے ہیں سیاسی باتیں آگے بڑھ رہی ہیں مختلف باردور بھی ہو رہی ہے لیکن اب حالات کیا ہے پہلی خبر یہ ہے کہ خان اعظم بنی گالہ اور دو لاشی یہ کیا ہے یہ آپ کو تفسیرات بتاؤں گا نواز شریف بھی فضل الرحمن کے در پر پہنچ گئے یہ بڑی خبر ہے اور کپتان سیخ پا حسن یعنی مجھے لعوف حسن صاحب ہے وہ زیر عطا آگے گا اور ان کے ساتھ دو تین نام مور بھی آگے گا قاضی فائز عصہ ناقابل خبول ہے اب یہ کیا بات ہوئی گھڑی لہرانے والوں کو بوٹ یاد کرائیں گے نگران حکومت خوف زدہ یا مسئلہ پسند ان تمام چیزوں پر بات چیت کروں گا بڑی تفصیل کے ساتھ لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دمانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور دیں جینا دیں پہلی جو ہے کہانی وہ یہ ہے کہ نگران حکومت خوف زدہ ہے یا مسئلہ پسند ہے آپ کو یاد ہوگا مختلف ویلاغ میں ہم نے بات بھی کی تھی اور یہ خبریں عام تھی تمام اخبارات تمام چینلز پہ کہ نگران حکومت نے فیکٹ فائننگ کے لیے ایک کمیٹی بنائی پانچ رکنی جس میں وزیر قانون بھی وزیر داخلہ بھی شامل تھے وہ جو تھی نو مئی کے سلسلہ میں کے ایک ریپورٹ منتب کر کے وہ دیکھے جائیں گے لیکن آپ آج آخری دن ہے اور ریپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ڈھکی چھپی ہلکی سی آئی ہے ایک آدھ اخبار نے چھوٹا سا اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انہیں نے بنا لی جمعہ کرا دی لیکن اس پر عمل درامت کے آواں اس کی تفسیرات کیا ہیں وہ بات سامنے نہیں آئی وہ کہاں جائے گی بات وہ نو مئی کی وہ جو ہے فیکٹ فائننگ کمیٹی نے جو بنائی ریپورٹ جو خصوصی کمیٹی تھی وہ اب نو مدخب حکومت اس پر فیصلہ کرے گی کابینا میں مذہور کرائے گی یا جو بھی کرے گی اس کو سامنے آئے گی تاہم کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ نو مئی کو فراموش نہیں کہا جائے گا لیکن آج کی ایک خبر اور بھی ہے کہ ڈاکٹر یاسیبین ناشد اور ریاض عمران ریاض اور سولہ دوسرے جو نو مئی میں انوال تھے توڑ پوڑ میں شامل تھے مختلف مقدمات میں تھے ان کی زمانتیں ہوگی ایک اچھی خبر ہے یہ چلے کچھ تو ہوا درحال شیر افضل مروض بڑے ناراض ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہ الزام ہے کہ ہم شور شرابہ کر رہے ہیں ایوان میں لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں جب گھڑی لے رہا ہی جائے گی تو ہم ان کو یاد کرائیں گے کہ بوٹ بھی کوئی چیز ہے تم بوٹ والے ہو بوٹ کی ویسے یہاں بیٹھے ہو تو بڑے ناراض تھے وہ کہہ لگے نہیں ہم بیوان چلائیں گے ہم منتخب ہو کیا ہیں لیکن ہمارا میڈر چوری ہوا ہمارا حق ہے کہ ہم اتجاج کریں ہم اتجاج بھی کریں گے اور پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے اور پارلیمنٹ کو آگے چلانے یہ کوشش بھی کریں گے لیکن ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اپنا حق مانگنے سے اچھا قاضی فائز حصہ کے بارے میں ایک خصوصی پیغام دیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے انہوں نے کہا یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے منظور نہیں ہے پیٹیشن بھی کریں گے وہ انہی کا شریف شاہین صاحب نے کہا الیکشن کے بارے میں تو اس میں بھی ہم یہی کوشش کریں گے کہ قاضی فائز حصہ اس بینچ میں شامل نہ ہو بلکہ عمران کا پیغام ہے کہ عدم احتماد ہے ان پر ہم کسی ایسے بینچ کے سامنے نہیں جائیں گے نام اس کے ساتھ تعاون کریں گے جس میں قاضی فائز حصہ ہوں گے یعنی ان کا بھی نام انہیں اپنے فرش سے کار دیا باقی تھا لڑائی کی بات کر لی ہوئی اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سیخ پا کیوں گے تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کی اصل وجوہات بھی بتاؤں گا وہ ہمارے ایک دوست ہیں شہزاد بٹ صاحب شہزاد حسین بٹ انہوں نے اپنے ویلاغ میں یہ بات کی ہے ان کے حوالے سے وہ بات کروں گا آخیر میں کیوں کہ وہ ان تمام باتوں کی پھر بنیاد بنے گا کہ کپتان سیخ پائے اور روح فرسن سے بہت سخت ناناز ہے بلکہ روح فرسن زیرہ تاب آگیا اور ان کا بندہ ٹھیک نہیں گا ہم نے نیڑے نہ آیا اور اسی طرح کا پیغام انہوں نے آمیر ڈوگر صاحب کو بھی دیا ہے جو انہوں نے قومی ساملی میں بہت اچھی تقریر کی اپنے پارٹی کے حساب سے اپنے لیڈر کے حوالے سے انہیں منڈٹ کی بات بھی کی انہیں نے جناب منڈٹ چوری ہونے کی بات بھی کی انہیں نے تنقید بھی کی انہیں عمران خان زندہ بار کے نعرے بھی لگایا انہیں عمران خان کی گن بھی گائے لیکن پتہ ہی لگا ان کے قریبی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان عمرڈ ڈوگر سے بھی ناراض ہے اور عصد کیسر سے بھی ہے اور عصد کیسر بھی عمران خان سے ناراض ہے کیونکہ ان کے بائیکوں اور انہیں سپیکہ نہیں بنائے کے پی کے میں آخیب اللہ کو تو یہ بڑے اندر اندر ناراضگییں بھی چل رہی ہیں لیکن رغف حسن کا کیس کچھ اور ہے رغف حسن کا کیس کیا ہے ان پہ الزمانات کوئی اور ہے عصد کیسر پہ اور عمرڈ ڈوگر پہ کہتے ہیں یہ ہمیتی تھے کہ پاکستان پیپرز پارٹی سے ہاتھ ملا کر اختیار آتی کہہ جائے اس لئے خان ناراض ہے لیکن رغف حسن پہ الزم یہ ہے کہ وہ جو خط انہیں نے لکھا ایم اف کو وہ ڈھیلہ ڈالا ہے وہ عمران خان نے کہہ دیا کہ وہ میرا موقف ہی نہیں ہے اب اس کو آپ یوٹر نہ کہیے گا انہیں نے ایک پسولی بات کی ہے کہ میں نے جو بریفنگ دی تھی اس پر یہ خط اس انداد میں نہیں لکھا گیا اور پھر انہیں نے اپنے تمام پارٹی رہے موجود ملاقات کرنے آئے انہیں سب کو کہا مقلعہ کوئی پیغان دیا ہے کہ ایم اف کا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے جب تک الیکشن کی تحقیقات نہ ہو جب تک کہ جو ہم نے مطالبہ کیا وہ نہ ہو جب تک کہ یہاں کے الیکشن پر جو سوالیاں نشان ہیں اس کا کوئی ازالہ نہ کیا جائے لہذا ایم اف کا معاہدہ چاہ کچھ ہو جائے ہر قیمت پر نہیں ہونا چاہیے اور اس کی مخالبت کرنی ہے اس کے اخلاف مہیم چلانی ہے یہ پیغاندوں نے دے دیا اب اگلی بات کہ مولانا کے گھر جو پہنچ گیا نواز شریف صاحب اس کے بعد میڈیا سے بات بھی کی رہنا سناولہ نے وہ بھی ساتھ تھے لیکن وہ بھی گول مول بات ہوئی ہے تو بات کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی تو ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اسمبلیز اٹھے اور سیدھے چلے کے مولانا کی در پر ہم آپ کو بڑا سمجھ کے آئے ہیں اور حکومت بنانے میں اور پارلیمنٹ چلانے میں ہم آپ کا کردار سمجھتے ہیں آپ صاحب بسیرت سیاستدان ہیں اور آپ کو ہم بڑا سمجھتے ہیں لہذا آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمارا ساتھ دیں لیکن ابھی ہاں نہیں ہوئی اطلاعات یہی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ نہ نہ کرتے یہ ہاں ہو جائے گی چاہے نواز شریف کے کہنے پر ہو جائے یا شباز شریف بھی پہنچ جائے کیونکہ پتہ ہی چلا ہے کہ وہ زیادہ ناراض ہیں شباز شریف صاحب سے کہ جب یہ حکومتی بندر بھاٹ ہونے لگی تھی یعنی جو توڑ جوڑ تھا یا پیپلز پارٹی سے مائدہ ہونے لگا تھا یا مختلف اتحادی ایم کی ایم سے اس میں انہوں نے ان کو اعتماد میں دے لیا مولانا صاحب کو اور مولانا صاحب کی جو حالت ہوئی ہے الیکشن میں اس بارے میں بھی جو کیے پی کیم ان کے ساتھ ہوا اس میں بھی لیکن دوسری طرح جو پی ٹی آئی یعنی سنی اتحاد المعروف پی ٹی آئی جو ہے اس کے رہنماد بھی ان کے ساتھ بار بار رابطے میں بلکہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو آفر دے دی یہ کہ ہم آپ کو اپوزیشن لیڈر بناتے ہیں اب ہمارے ساتھ چلیں ہم آپ کو صدارتی کینڈیڈیٹ نام کرتے ہیں یعنی نامزد کرتے ہیں اور پھر مقابلہ کرتے ہیں اور اگر وہ آ جائیں اور یہ سب پیپس پارٹی آلے یہ اپنا سنی تحریک والے سنی کونسل والے جو الگ محروف پی ٹی آئی والے ان کا ساتھ دیں تو جناب بہت آسف زرداری کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے جو حکومتی اتحاد اس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے لیکن مجھے یقین نہیں کیوں کہ کے پی کے میں تو شکست ہوئی ہے جہاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری اسمبلی خرید ہی گئی ہے خرید فروخت ہوئی ہے اس کے پیسے پکڑے گئے ہیں تو اصل تو ان کا جو احتجاج ہے وہاں ہونا چاہیے لیکن انہیں نے کے پی کے میں ابھی تک احتجاج نہیں کیا باقی دوسرے سپرمبر نے احتجاج کیا اور وہ کہہ رہے ہیں یہ چور مزاری ہوئی ہے یہ الیکشن میں یہ الیکشن نہیں ہے اور یہ اسمبلی بھی اسمبلی نہیں ہے دارال لیکن کیے بھی کیے میں ابھی تک نہیں ہے کوئی بڑا موقف نہیں اپنا ہے ناحتجاج کیا ہے جہاں ان کا ہونا چاہیے جہاں این پی بھی اتراز کر رہی ہے جہاں وطن پارٹی جمہوری وطن پارٹی جو ہے وہ شیرپاو والی وہ بھی اتراز کر رہی ہے وہاں مولانا نے تمام کچھ ہارنے کے باوجود بلکہ اب ان کا ایک اور امتحان ہوگا کہ علی امین گھنڈا پور نے سیٹھ چھوڑ دی قومی اسمبلی کی جہاں سے مولانا ہارے تھے اب پھر وہ الیکشن ہوگا پھر وہ دیکھے کون لڑتا ہے بیٹا ان کا لڑتا ہے جیت سکتے ہیں کہ نہیں جیت سکتے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو بہت سے امتحان مولانا صاحب کے لئے بھی ہیں اور حکومت کے لئے بھی ہیں لیکن مجھے پھر بھی یقین یہی ہے کہ مولانا صاحب بھی چونکہ پرانے ساتھی ہیں تیادی ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ تھے تو یہ انہیں کسی نہ کسی طرح نواز شریف آسر حضرداری شباز شریف یہ لوگ اتنے مطلب مفامت پرست ہیں یہ ان کو منا لیں گے اب مولانا کتنے ناراض ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں کوئی ڈیمانڈ پوری کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رسولی موقع پہ ہیں یہ بات الگ ہے ابھی کھول کے سامنے نہیں آئے لیکن آج کل بھی یہ بھی آ جائے گی سامنے اب آتے ہیں آخری بات وہ جو اہم بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ خانِ آزم بنی گالا اور دو لاشیں شیطان پر سب کہتے ہیں کہ مجھے بہت قریب زرائے نے بتایا خاص زرائے جو پی ٹی آئی کے زرائے ہیں انہوں نے خان کے جو قریب زرائے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ خان جو ہے اب تھک گیا ہے اڈیالہ جل میں اور اطلاع یہ مل رہی ہے کہ خان کو روزوں سے پہلے بنی گالا بھیج دیا جائے گا یعنی رہائی ملے گی اڈیالہ جل سے ہے لیکن بنی گالا میں نظر بند کر دیا جائے گا تو پریشانی کیا ہے ان کا خان فرشتہ نہیں ہے خان ہے تو انسان ہی ہے اسے انسان مانے شہداد بھٹ کا ہی دعوہ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ خان انسان ہے اسے انسان مانے ٹوٹ فوٹ ہو گیا ایتی لبی جو سزا میں مطلب جیل میں ہے وہ اور کبھی انہوں نے جیل دیکھی نہیں تھی تو وہاں معاملہ تھا لیکن ان کو جو عذیت دی جا رہی ہے بھارت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب دیسی چوزے دیتے جا رہے ہیں جناب یخنی پلائی جا رہی ہے ان کی ڈیمانڈ پر ان کو وزش کی چیزیں دے دی گئیں لیکن شہداد بھٹ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ بتایا کہ جناب ان کے ساتھ عذیت یہ ہو رہی ہے کہ دسمبر میں بھی ایک شخص مرا تھا ایڈز وارڈ میں تو اس کی لاش لاکہ انہیں اس کے سامنے رکھ دی تھی اس کا رونا پٹنا یہ وہ پھر جو گجتہ روز جو میں نے آپ کو بیلاغ میں بتایا تھا کہ قتل ہو گیا دو قیدی لڑے آپس میں ایک نے یہ نکال کے دیوار سے ماری اور جو وہ زخمی بھی کی ہے سب کچھ ہوا تو وہ لاش بھی لاکہ خان کے سامنے رکھ دی گئی یعنی ان کے سل کے سامنے تو شہدار بڑھ کے بقول یہ کہ آپ یہ سوچیں کتنی عذیت دی جارہی ہے کتنی پریشانی کا سامنہ ہوگا خان کو یہ جو باہر خبریں آ رہی ہیں یہ کچھ اور بات وہی ہے ہے کہ کچھ نظر آتے ہیں تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چھوٹی سی ریایت مل رہی ہے یا اور مزید سزا کو پڑھایا جا رہا ہے ان کو اڈیالا جیل سے نکالا جائے گا اور اڈیالا جیل سے نکال کے ان کو بنی گالا رمضان و مبارک سے پہلے پہلے پہنچایا جائے گا پھر خاتون اول صابق مشہ بی بی اور امران خان رمضان و مبارک کا مہینہ اکٹھے بنی گالا میں گزاریں گے اکٹھے ہوں گے یا الگ الگ کمرے میں کیونکہ نظر بندی تو نظر بندی ہوتی ہے ضروری تو نہیں اتنی یقین نہیں ہونا چاہیے بہرحال انہیں نے یہ خبر دی ہے بڑے قریب ادرہ سے اب خان بنی گالا جاتا ہے یا نہیں جاتا اور بنی گالا سے تو خاتون اول کو واپس ہڈیالا جیل لانے کی بات کی جاری تھی ابھی کس کروٹ بیٹھے گا ابھی کوئی بات نہیں لیکن آج کل میں یہ بھی مسئلہ حل ہوئی جائے گا کیوں کہ پارنی مانی سال شروع ہو گیا ہے نئی حکومتیں بن گئی ہیں اور یہاں تک بلوچستان میں بھی مزیالا کا انتخاب نہیں ہوا لیکن خبر یہ ہے کہ سرفراز بھکٹی پلہ مقابلہ ہوں گے کیونکہ ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذ چمہ نہیں کرائے آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اپنے قیمت دیرائے کا اظہار بھی کریں صدا سلامت رہیں اللہ نکے پاہ